بسم اللہ الرحمن الرحیم پتنگ اڑانا کیسا ہے اسلام میں پتنگ یعنی جس کو انگلیس میں کائٹ کہتے ہیں کائٹ اڑاتے رہتے ہیں بچے دیکھیں گے چھت پہ یا پھر میدان پہ جا کے وہ دھاگہ سا باندھ دیتے ہیں وہاں اس طرح رہتا ہے اسے لے کے اڑاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کا کارتے رہتے ہیں تو اس طرح کر کے کھیل کھیلتے ہیں وہ اسے کیا ہے پتنگ اڑانا یہ جائز ہے یا نہیں ہے کیا مسئلہ ہے جیسا کہ احسن الفتاوہ میں جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو چھہتر پہ پوری تفصیل ملے گی آپ کو نمبر ایک حدیث ابودعود صریف میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چورانبے پہ موجود ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر کی پیچھے بھاگنے والے کوئی شیطان کہا ہے کہ وہ شیطان ہے جو کبوتر کی پیچھے بھاگتا ہے اور یہاں پر بھی بلکل وہی ہے جیسے کبوتر کے پیچھے بھاگتا ہے کوئی آدمی ویسے ہی یہ پتنگ کے پیچھے بھاگ رہا ہے پتنگ جدر بھاگے ادھر ہی بھاگ رہا ہے تو سمجھو کہ کبوتر کی طرح یہ بھی ایک طریقے سے مشابہت ہے اس میں لہٰذا جیسے کبوتر کے پیچھے بھاگنا یہ بھی شیطانی کام ہے یہ بھی ناجائز ہے بس ویسے ہی پتنگ کے پیچھے بھاگنا پتنگ اڑانا بھی اسی حدیث کے بنا پر ناجائز ہے بلکل اجازت نہیں ہے نمبر دو شراب جوا یہ جو حرام ہے قرآن نے اسے کیوں حرام قرار دیا ہے اس لئے حرام قرار دیا ہے وجہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ذکراللہ سے اللہ کو یاد کرنے سے غافل کر دینے والا ہے شراب پی کے دکھیں پڑا رہے گا تو کب اللہ کو یاد کرے گا ذکراللہ سے غائب ہو جائے گا آدمی اسی طرح اللہ کو یاد کرنے سے جوا بھی اتنا مضغول ہو جاتا ہے آدمی کہ اس میں سب کچھ بھول بیٹھتا ہے فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان زیادہ ہیں فائدہ ہے لیکن کم ہے نقصان فائدے سے کہیں زیادہ ہیں اسی لئے قرآن نے شراب جوا حرام قرار دیا بلکل یہی بات پتنگ پہ بھی ہے پتنگ میں فائدہ کچھ ہے دل کا سکون ہے مزہ ہے تھوڑی دیر لیکن نقصان اس سے بڑھ کر ہے وہ سب سے بڑا نقصان تو وقت کا برباد ہونا جب آپ کی گھڑی ایک سیکنڈ چل جائے کبھی بھی ایک سیکنڈ پیچھے نہیں آسکتی لوٹ کر وقت کا برباد ہونا یہ سب سے بڑا نقصان اس کے علاوہ اس چکر میں جب پتنگ اڑانے پہ لگ گیا تو نماز بھی گئی ماباب کی بات سننا بھی گیا کہاں پتہ نہیں تو یہ کئی نقصان ہے اس پہ فائدے کے ساتھ ساتھ نمبر تین اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو حضرات چھت پہ اڑاتے ہیں چھت پہ جا کے پتنگ اڑاتے ہیں اس میں دو نقصان ہوتا ہے ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے دوسرے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں انہیں بے پردگی سی محسوس ہونے لگتی ہے کہ یار یہ لڑکا بار بار چھت پہ آ رہا ہے پتنگ اڑانے ہمارے گھر پہ بچیاں ہیں عورتیں ہیں پردہ کیسے کریں گی دوسرے کے گھر پہ پردے پہ دکت ہوتی ہے پردہ کرنے کی جو انہیں پریشانی ہو جاتی ہے پردہ کرنے کے لئے تو ایک تو نقصان یہ ہوا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اخبار آپ پڑھیں گے جب پتنگ اڑانے کا ٹائم آتا ہے اخبار پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ کئی کئی آدمی کئی کئی نوجوان کئی کئی ننے منے لڑکے اسی پتنگ اڑانے کے چکر پہ چھت سے گر جاتے ہیں چلے گئے پتنگ اڑانے کے چکر پہ رہے اور کہاں پیر فسل گیا تو سیدھا نیچے اور ختم انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اتنا زبردست نقصان اس کے ساتھ نمبر چار پہ اس پتنگ اڑانے پہ نہ اپنے جسم کو کوئی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ آخرت کوئی فائدہ نہیں اسی لئے علماء نے صاف طور پہ یہ کہا ہے پتنگ کا اڑانا ناجائز ہے اب آپ سے درخواست ہے برائے کرم اللہ کے لئے اپنے بچوں کو سمجھا دیجئے اپنے بچوں کو پہلے سے ہی بتا دیجئے کہ پتنگ مت اڑانا پتنگ مت اڑانا آپ اگر بچپن سے انہیں صحیح تعلیم دیں گے صحیح راستہ دکھائیں گے آگے چل کے فائدہ آپ کا ہوگا بچے آپ کی دیکھ بھال کریں گے آپ کو اچھی طرح سے دیکھ پائیں گے ورنہ اگر آپ بچپن سے بگاڑ دیں گے تو بہت دکت خدا را اللہ کے لئے اپنے بچوں کو پتنگ اڑا کر ان کی زندگی برباد مت کریے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں تو گگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں